اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین آج ہم بات کریں گے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا تعلیم کے حوالے سے صبح سن میں تعلیم کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بد سے بتر ہوتا جارہا ہے مزید گرتا جارہا ہے معاملہ میٹرک کا ہو یا ایم کیٹ کا یا کالج کا یا یونیورسٹی کا لیکن معاملات زیادہ تر الہج رہے ہیں اور طلبہ بہت زیادہ پریشان ہے اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے چیمین انٹرمیڈیٹ امیر حسین قادری صاحب کو اور ان سے بات کریں گے کہ کیسے ایک طالب علم کی جو پیاس ہوتی ہے علم کی وہ کیسے بجھائی جا سکتی ہے اور ان میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طالب علم کو یا ایک ادارے کو ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم امیر حسین قادری صاحب سر کیسے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پرگرام میں بڑی مہروانی آپ کی سر آپ چیمین انٹرمیڈیٹ امیر حسین قادری صاحب کتنا عرصہ ہوا آپ کو اس عوضے پر کام کرتے ہوئے اور کتنا کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئے صدای کیونے بس یہ میرا دوسرا ہفتہ ہے اگلے ہفتے میں نے جوین کیا تھا اور میرا یہی مشن ہے کہ میں نے اسیسمنٹ صحیح کرنی ہے کیونکہ قولیٹی ایجوکیشن جو بچے پڑھتے ہیں تو اس کو اگر قولیٹی وائز ہم چیک نہیں کریں گے تو وہ ایک نائنصافی ہو جائے گی وہ بچے سوسائیٹی میں ایک نائنصافی کا انصر کریئٹ ہوگا جو بطلق سوسائیٹی کے لیے پرابلمز بنیں گی دیکھیں ہماری کامپیٹیشن میں جو ہے سپوس کریں آکس فورڈ ہے وہ ان کا اپنا لیبل ہوتا ہے ان کا ٹیسٹ کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے مگر ہمارا سسٹم ابھی ایمپروو ہو رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم وقت میں اچھی نمونے سے اس کو اسیس کر سکیں ایک چل جو بچہ پڑھ کے آتا ہے سمیواری اسکول ایجوکیشن اور کالیج ایجوکیشن کے وہ ہی پڑھاتے ہیں مگر ہم صرف ان کو چیک کرتے ہیں کہ جو آپ نے سلیبس آپ کو ہم نے دیا ہے وہ اس کو آپ نے کور کیا ہے یا نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں موسٹلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے احتجاج کرتے ہیں کہ پیپر جو آؤٹ آف کورس آ گیا ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کریں ایک پرچہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دو پرچے آگے یا پیچھے مگر جب او لیول یا اس میں اے لیول میں جائیں گے تو پوری بھوکلیٹ ہوتی ہے اٹھ کنسسٹ آف فیفٹین آر تھائٹی پیجز اور بچہ اس کو کور کر لیتا ہے اور ظاہر ہے وہ اس نے تھارولی اسٹیڈی کیا ہوتا ہے اس میں وہ اس کو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں کوانٹیٹ ہوتے ہیں اس کے بہت ساری چیز ہیں بچے کا زیادہ سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے اسٹیڈی پی ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے وہ سسٹم نہیں ہے ہم جو ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ رٹافیکشن سے بچہ پاس ہو جائے جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے فوکس ہی اتنے اچھے ادارے کو کیا کہ اس سٹینڈرڈ پہ اس لیول پہ ہم آکے کام کریں اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں آپ نے سمجھتے کہ اس میں اسادزہ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے وہاں کے اسادزہ اور یہاں کے اسادزہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو استاد ہے جیسے ہم پروفیسر کہتے ہیں یا ہم ٹیچر کہتے ہیں اگر وہ ٹائم پہ اسکول نہیں جائے گا کالیج نہیں جائے گا تو پڑھائے گا کیا جب پڑھائے گا تب ہی تو کچھ نہ کچھ بچے سیکھیں گے نا کافی ایسے بچے ہوتے ہیں ہم تو روز آتے ہیں مگر استاد نہیں آتے مگر ہمارے یہاں اب ایڈوکیشن میں کالیجز میں بائیومیٹرک سسٹم انٹروڈیس کیا گیا ہے جو ٹیچر کی اسیسمنٹ ہوتی ہے باہت کہا دے کہ کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا اور اس کے بعد کلاس کے اندر میں پرنسپل بھی رہوں میں ڈائریکٹر بھی رہوں مختلف عوضوں بھی رہوں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم ہم اسکول میں جا کے اسیس کرتے تھے کہ بچے پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو وہی چیزیں ہماری بورڈ میں آتی ہیں وہی ہماری انٹرمیڈیٹ کے علاوہ میٹرک بورڈ میں بچے کو یہی اسی طرح اسیس کیا جاتا ہے کہ آپ پڑھ کے کیا آئیں اچھا لیکن آپ اسیسمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اسیسمنٹ سسٹم کے حوالے سے زیادہ تو جو سوالات ہیں وہ اسی پوائنٹ پر ہوتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ کیسے اسیسٹ کرتے ہیں دیکھیں جو ہمارا نساب ہے وہ بھی کافی پرانا ہر سال نہیں تبدیل ہوتا اور پھر جو پرچے آتے ہیں سامنے جو اگزامز لیے جاتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص فارمیٹ ہے جس پہ ہم اس کو لے لیتے ہیں تو کیسے اسیسٹ کریں گے ایک بچے کو ایک بچہ پانچ سالہ پیپر کرتا ہے اور وہ رٹا لگا کے اسے پتا ہوتا ہے یہ یہ کسٹنز آئیں گے وہی تو فرق ہے ہمارا کیمبریج اور ہمارے سسٹم میں ٹیکسٹ بک بھئے تو اس میں یہی فوکس ہونا چاہیے ہم کو بچوں کو اس طرف لے جانا چاہیے کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا میں تو اس بات کا کہہ لوں کہ میں ایسا پیپر بناوں جو بچے کو کہوں آپ بک کھول کے پڑھو آپ بک کھول کے ٹیسٹ دو اگر بکس میں وہ چیز گھما فرا کے دی جائے نا تو بکس میں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا جب تک اس کا خود کا سلے بس پڑھا ہوا نہیں ہوگا تو اس قسم کا میں رکھتا ہوں تو کیا تبدیلیاں کیا لے کے آیا پولیسز میں جمعہ جمعہ آٹھ دن ابھی ہمیں ہوئے ہیں اور ہم ابھی پلاننگ فیس میں ہیں لیکن ابھی آپ نے ایک فہرس تو تیار کر لی ہوگی کہ یہ یہ مسائل ہیں جن پہ مجھے ون ٹو ون ہم اس پہ کام کریں گے بلکل ہوئی ہے ہم نے پہلے تو کمیٹیز بنانی ہے جو ہمیں گائیڈ کرے پلاننگ کے حوالے سے ہمارا جو فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم ایسا پلان بنائیں جو فائیو یرز پلان ہو بچوں کو جیسے وہ داخل ہیں ان کو پہلے سے بتا ہونا چاہیے کہ فلان ڈیٹ کو آپ کا پیپر ہے فلان ڈیٹ کو آپ کا ریزلٹ آئے گا فلان ڈیٹ کو آپ کی مارکیٹ ملے گی فلان ڈیٹ کو آپ کو سٹیفکٹ ملے گا تو جب اس پہ ہم لائن ٹو لائن کور کریں گے تاکہ پھر جا کے اس کو اچیو کرے گی دیکھن ہم کمپیوٹر سائنس میں ایک فیلڈ ہے ہماری گینٹ چارٹ بنتا ہے گینٹ چارٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈی وائز روٹین پر ڈی آپ نے کتنا کتنا کام کیا ہے کہاں کہاں تک آپ پہنچیں تو وہ ساری چیزیں پلاننگ سے ہی ہوں گی یا پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں جیسے ہمارے سٹاف ہوتے ہیں یونین والے آ جاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں تو ان کے بھی ہمیں مسائل ہم نہیں حل کرنے ہوتے ہیں ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ جو ان کا رائٹ ہے ان کو رائٹ ٹائم پہ ملنا چاہیے جب تک ان کو رائٹ نہیں دیں گے تو ایک سوسائٹی میں جو ایک ہائپ کیریٹ ہوگی وہ ڈپریس ہوں گے اور کام اپنا صحیح نہیں کروائیں گے تو یہ بھی میری کوشش ہے کہ ان کو سٹاف کو بھی میں فائدہ پہنچوں انشاءاللہ اچھا اب ہم تھوڑا سا ایک جو مافیا سامنے آتا ہے ہمارے تعلیمی میدان میں ہم جس کا ذکر بڑا کرتے ہیں بڑا سوالات اٹھتے ہیں نقل مافیا بڑا ایکٹیب ہے بڑا متحرک ہے کوئی بھی امتحان ہو اس میں بہت زیادہ ہے اور اب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمرہ امتحان میں بھی نقل مافیا جو ہے پہنچ وہاں تک ہو گئی ان کے اپروچ دیکھیں نہیں نہیں آپ صحیح کریں ہم کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کے بھی ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے پاس ویب اپلیکشن سے جس میں آپ امپرسونیشن کو بچا سکتے ہیں اپرسن اس کا اصل پیپر بیٹھا کوئی اور ہے جب تک آپ کو پاورفول بائیومیٹرک مشین نہیں ہوگی تو آپ اس چوری کو پکڑ نہیں پائیں گے موسٹلی ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک پروگرام دیکھا کامپیٹیٹو ایکزم میں ایک خاتون کی جگہ دوسری خاتون بیٹھی ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے اچھا ہاں آپ نے ریسنٹلی آپ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اور اس کے باقیاد انکوائری ہوئی اس کا کیس بنا اور ان کا سارا پیپر وغیر سارے کینسل ہو گئے تو ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے جو چور راستے سے پاس ہونا چاہتے ہیں تو ایسا وہ کچھ کر سکتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے ایک بات بلکل بتائی کہ ایسے کیسز آیا اور ہم نے بھی یہ نیوز میں دیکھا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کوئی اور ہے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص لیٹھا ہوا وہ پیپر دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن نقل مافیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرچے لیگ ہو جاتے ہیں ہاں بلکل اور وہ رات کو باقاعدہ پیسے دے کے فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں کو کھول کے وہاں پر نہیں نہیں اب تو فوٹوکاپی کی ضرورتی نہیں اب تو وارٹ سیپ بھی ہے آپ کا وارٹ سیپ ہے فیس بکے میں ایم ڈی کیٹ کا مثال دیتا ہوں آپ کو رات کو بارہ بجے فیس بک پر ساری اس کی کی پڑی ہوئی تھی کبھی بھی ہوا ہے کہ آپ دو سو سے دو سو نمبر لیں میتھمنٹس کے پرچے میں بھی ایسا نہیں ہوتا اس میں ہو سکتا ہے کہ سو میں سے سو مارکس لیں تو اتنی نقل یا اتنے قسم کی جو چوری ہو رہی ہے ایم ڈی کیٹ پر غیر ہے تو آپ کے ڈومین میں نہیں آتا آپ کا تو آتا ہے انٹرمیڈیٹ کی طرف تو انٹرمیڈیٹ میں جو پرچے لیک ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ جو نقل کی روک تھام ہوتی اس کے لئے کیا اقدامات آپ کے دن میں کیا پلانس کیا ہیں ہمارے جو ابھی پیپر بن رہے ہیں اس میں ہم نے ایک جو ہے اپنا وارٹر وارٹر مارک ٹائپ ہوتا ہے جس میں ہر کالیج کا الگ سے پیپر بنتا ہے کوشٹین پیپر وہ ہی ہوتے ہیں مگر پیچھے سے ایک ہم نے وارٹر مارک لگا ہوتا ہے کہ کالیج اے بی سی ڈی تو جہاں سے وہ پیپر لیک ہو گیا وہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس کالیج کے ٹیچر نے اس کو لیک کیا ہے تو پھر ہم وہاں ریٹ کرتے ہیں وہاں ہماری ٹیم جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کس موبائل سے ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں موبائل ایک ایزی ایکسز ہے ہر قسم کی چوری کے لئے تو آپ کے ابھی پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو فوٹو کاپی کس طرح ہوتا تھا اور ون ڈیبور فور لگا کہ ساری فوٹو کاپیاں بند کی جاتی تھے زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ واتس ایپ سے پہلے کی بات ٹھیک ہے تو اچھا اگر ہم انٹرمیڈیٹ بوٹ کی بات کرتے ہیں تو ذرا یہ کہتے ہیں بہت ساری خبریں باہر آتی ہیں بہت سی چیزیں منظم طریقے سے نمبر پڑھوائے جاتے ہیں منظم طریقے سے پیسوں کا لیندین ہوتا ہے فیل اور پاس کیا جاتا ہے بچوں کے گریٹ کہتے ہیں ہر چیز بکتی ہے سرجی یہ گریٹ بھی بک رہے ہیں جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کی نالج میں یہ چیز ہے اور آپ اس کے لئے کیا کریں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیروینی کی ہیروینی پینو والا کی ایک فوج نظر آئے گی ایک باقیدہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اتنا ہمارے شہر میں سارے ادارے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں کیس طرح سے یہ ہیروین آتی ہے سب تو دوسروں کے ادارے اگر بند کر کے بیٹھے ہوں گے آنکھیں بند کر کے تو آپ بھی آنکھیں بند کر لیں گے ہم نے آنکھیں بند نہیں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو ہمارے یہاں بلیک شیپیز تو ہیں ہر جگہ بلیک شیپ تو ہوتی ہے جو اندر یا اندر سے چاہتی ہے کہ بھئی میں زندگنی رات چگنی کروں اور رات اور رات مالا بال ہو جاؤں تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی نیگٹر رکھتہ لے لیتے ہیں مگر ہم اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے یہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں جہاں سے بھی کاپی ملتی ہے میڈیا بھی ہمیں بہت گائیڈ کرتا ہے میڈیا تو ہمیشہ سے گائیڈ کرتا ہے سر اور میٹرو ون جو ہے وہ تو بہت زیادہ فیور کرتا ہے آپ لوگ مسائل کے حوالے سے کراجی کے مسائل کے حوالے سے لیکن وہ کیا طریقے ہیں جن سے آپ پکڑتے ہیں کسی ایسی بلیک شیپ کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کوئی کیس بنتا ہے میرا آئیڈیا میڈم یہی ہے کہ ہم پیپر لیس دنیا میں جانا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ کا سارا آفیس بزنیس آفیس آٹومیشن آنلائن ہو جائے آپ کو پیپر کا استعمال ہی نہیں کرنا پڑے آپ سگنیچر بھی اپنے پی سی پی کریں تو پیپر بھی آپ اسی طرح سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے انسر کا پیسٹین کر سکتے ہیں تو دیجیٹل والی چیز کو آپ پھر ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں دیجیٹل تو ٹھیک ہے پوری دنیا ہی ٹکنالوجی کے مرونے منت ہے اور سب لنک ہیں اب تو ایک گلوبل بیلج بن گیا بہت اچھی بات ہے آپ یہ کر رہے ہیں یہ آپ کا ویجن ہے لیکن مجھے بتائیے سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان طلبہ کی آواز بننا چاہوں گی جو کہ بڑی محنت کرتے ہیں پورا سال لیکن اچانک سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے ہیں کیا ان کے لئے کوئی آسانی کا راستہ ہے کہ وہ جائیں اور اپنا پیپر نکلوائیں اور وہ چیک کر سکیں ریچیک کروا سکیں یا آپ تک ان کی اپروچ ہے کیسے میں وہی بتا رہا ہوں ابھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ کراچی بورڈ جو ہمارا انٹر بیڈیٹ بورڈ ہے سینٹرل کے ایسے علاقے میں ہے جہاں پر دوسرے لوگ گلشن حدید والے کو پہنچتے پہنچتے سر واپر ایجنٹ بھی ہے نا ایجنٹ گھیر لیتے ہیں طالبی علموں کو وہ کہتے ہیں ہم کروا دیتے ہیں آپ اتنے پیسے دیتے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں یہ تو بہت کھلے نام ہے یہ تو سامنے کے چیزیں ہیں سر تو اس کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں ہم نے اس حوالے سے اپنے رینجر سے بھی بات کی ہے سخت ایکشن لیں گیا بلکل ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایریا میں کوئی بھی بدماشی نہیں ہو مگر جب ہم اس کو پروگرام کو جب ڈیجیٹلائز کریں گے تو آپ یقین کریں بچے کوئی آنا ہی نہیں پڑے گا وہ آن لائن جائے گا اپنا پرو فارما بھرے گا فیس بھرے گا اس کو ٹی سی ایس ہو جائے گا گھر پہ میں آپ کو ایک 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 ایگزپل دے رہا ہوں میرا بھائی انگلینڈ میں ڈاکٹر ہے تو اس کے کوئی ڈاکومنٹس گھوم ہو گئے اس نے اپنی یونیورسٹی کو فون کیا کہ مجھے نئی ڈگری چاہیے تو انہوں نے کہا ویب سیٹ کھولے اس پر اتنی فیس ہے ڈیٹا بھرے دو یا تین دن میں آپ کی گھر پہ کافی مل جائے گی اس کی دوسری ڈگری تھی این ایڈی یونیورسٹی سے انہوں نے یونیورسٹی کو فون کیا یونیورسٹی سے کہا کہ مجھے ڈگری چاہیے ہاں بھائی ڈگری مل جائے گی پہلے ایف آئی آر کٹوا ہو پہلے ایک بار میں یہ دو یہ بیان دو مطلب اس میں پورا ایک مہنہ لگ جائے اس کو ڈگری نہیں ملے گی وہ طریقے جس کو ہڈلز پیدا کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس جب ریکارڈ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو ویریفائی کرنے کی ہم اپنی ڈیٹا کو اس کے آئی ڈی سے ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیونز تھے ان تک طلبہ کی رسائی بڑی مشکل تھی مطلب وہ نہیں پہنچ پاتے ان کے مسئلے بہت سے پتہ نہیں کتنے طلبہ کا مستقبل تاریخ ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے کیس درمیان میں ہی رہ گیا تو آپ نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ آپ تک ہر طالبی علم کی رسائی ہو جائے ہر طالبی علم آپ کو اپروچ کر سکے کیا کیا اس کے لئے کوئی ہیلپ لائن انٹروڈیوز کر آئی ہم نے فیس بک کا ہمارا پیج ہے انسٹا گرام کا پیج ہے اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے پیج ہے ہم نے اس پہ ایک کمپلینٹ باکس رکھا ہے اسی کے طرح ہم چیک کرتے ہیں ان کی ای میلز آتی ہیں یا میرے آفیس میں بھی ہم نے بارہ سے دو بجے تک ایک ٹائم رکھائے ہر بندے کو ایکسس ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ نوٹ کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آن ٹائم جو ہے اس کا ریڈریسل ہوگا ٹھیک ہے چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کے ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تمام جتنی بھی کوئی ایسی ویب سائٹ پر لانچ کر رہے ہیں آپ کچھ تاکہ ایزیلی کینڈیڈیٹ یا کوئی بھی سٹوڈنٹ وہ وہاں پہ اپنے چیزوں کو ریجسٹر کروا ہے ابھی دیکھیں ہماری ویب سائٹ تو ہے جس پہ آج ہم نے انٹر جرنل کا ریزلٹ اناؤنس کیا دو چار دن پہلے ہم نے انٹر انجنیئرنگ کا ریزلٹ اناؤنس کیا اور ایک ہفتہ پہلے ہم نے انٹر میڈیکل کا ریزلٹ اناؤنس کیا تو کوئی بھی بچہ اپنے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اسی وقت اپنی ریزلٹ تو دے سکتا ہے وہاں سے ابھی اس کو مارکس سرٹیفیکیٹ کے ایکسیز نہیں ہے مگر ہم کوشش کریں گے اس کو اپگریٹ کریں وہ وہاں سے بیٹھ کے کوئی چالان ہے کوئی فی سے جمع کرائے ہم اس کو ٹی سی ایس کر دیں گے اس کی ایڈریس پہ اچھا یعنی ایک پروپر سسٹم آپ بنا رہے ہیں بلکل بلکل سٹوڈنٹ کو گھر بیٹھے ہر چیز ہاں بس اس کو یہاں آنا ہی نہیں پڑے گا اور مافیہ کو فیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو نتائج آپ نے اناؤنس کر دیئے کیا شرح کیا رہی سر فیفٹی ٹو پرسن رہی ہے اپنی میڈیکل کی ٹھیک ہے اور تقریبا جو ہے میرے پاس اس کی ڈیٹا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ تو آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے اب یہ جو نتائج انتہائی مایوس کن آتے ہیں مطلب ففٹی ون سکسٹی ون یہ نتائج تو ایسے نہیں ہے جو کہ ایک ریمارکیبل ہو جو کہا جائے کہ ایٹیز ہونے چاہیے ایٹیز میں یا نائنٹیز میں تو اس کے لیے کیا کچھ نساب کی تبدیلی کا بھی کچھ فیصلے کیا جا رہے ہیں کچھ زیرے غور ہیں چیزیں یا اسادزہ کے حوالے سے بھی کوئی چیز آپ کے تجویز کوئی دی جا رہے ہیں آپ نے بتایا ہے کوئی کچھ ٹھینک ٹھینک بھی آپ بنا رہے ہیں یہ بالکل یہ ہمارا پلان ہے یہ ہماری پلاننگ میں آئے گا کہ ہم اسی ٹھینک ٹھینک سے اپنا انپود لیں اور اس کو ایکزیکیوٹ کریں یہ ہمارا بلکل اس پلاننگ کا حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سلیبس کا آپ نے سوال کیا تو وہ ہم سے ڈیل نہیں کرتا کیونکہ وہ بیرو آف کریکلم الگ ہے یہ ڈیوٹیز ان کی ہوتی ہے لیکن آپ تجویز تو دے سکتے ہیں ہاں بلکل ہمیں بلاتے ہیں تو ہم تجویز دے دے دیں مگر جو مین فوکس وہاں پر ہی ہوتا ہے ہمیں ٹیکس بک ملتا ہے ہم اسی ٹیکس بک سے ہی کتاب کو پیپر کو بناتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے بلکل گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین لیکن وقت ہوگے ایک چھوڑے سے بریک کا کہیمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا بلگم بیک ناظرین گفتو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں چیوین انٹر میڈیٹ امیر حسین قادی صاحب ان سے مسائل پر بات ہو رہی ہے طلبہ کے مسائل پر امیر حسین صاحب جو طلبہ خاص طور پر وہ جو کہ اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہوتے ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے آپ کا جو سکروٹنی پروسس ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے یا وہی زمانہ قدیم بالا ہے نہیں نہیں اس میں ہم نے ٹائم لائن دی بھی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو بچہ اپلائے کرے گا ہم اس کے پیپرس سکروٹنی کریں گے اور اس میں جو بھی اس کے مطلب مارکس بڑھتے ہیں یا اس میں کم ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اس کو رکھ کے دکھاتے ہیں کہ بھئے آپ کے یہ پیپرس ہیں یہ ہم نے ریچیک کیا ہے یہ آپ کا ری کاؤنٹنگ ہو آئے یہاں پہ یہ لیکوناس تھے آپ کے جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ ہے یہ اب آپ کرنے جا رہے ہیں ورنہ پہلے تو شاید ایک فارم دیا جاتا تھا بس وہ پھر بتا دیا جاتا تھا کہ اس دن آپ آکے اور پوچھ لیں کہ نمبر کتنے ہوئے ہیں کبھی پیپر وغیرہ تو نہیں دکھانے کا نہیں وہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کچھ کوٹ کیسز بھی ہوتے ہیں باقیاتے لوگ کوٹ میں چلے جاتے ہیں کلیم کرتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں کیا کہ ان کے بچوں کا مستقل لگا ہوتا ہے تو ہم وہ کوٹ میں کافیاز پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے بغیر ریکارڈ کے تو کوئی بات نہیں ہے یہ بات تو ہو تو نہیں ہے ہمیر ریکارڈ ہوتا ہے ریکارڈ وقت پہ ملتا ہے ورنہ نورمالی ابھی آپ نے بتایا کہ مہینہ لگیا اس کو ڈگری کو وہ لینے کے لیے تو اتنا لمبا پروسیس کیوں ہوئے کسی بھی چیز بلکل ہونا نہیں چاہیے ہم چاہیں گے کہ اس کو اور شارٹ کریں میں تو آن لائن پہ جانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جب ہر چیز کمپیٹرائز ہو رہی ہے پوری دنیا ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے تو آپ پھر آپ اسی حساب سے چیزوں کو لے کے چلیں سسٹم ایسا ہی دیگلپ کرے میں نے کہا ابھی مجھے صرف دو ہفتے ہوئے ہیں چارج لیے اور میں اپنی دن اور رات جو ایک کر کے وہاں کام کر رہا ہوں اور میری جو سٹنگ ہوتی ہے دس وجہ سے لے کے رات کو دس بہے تک ہوتی ہے تو آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو ہے بارہ گھنٹے کام کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو یہ اصل بات ہے اس کو ایمپروو کرنے کی بات ہے کہ جب ہم یہاں سے چھوڑ کے جائیں تو یہ محسوس ہو کہ پہلے چیئرمن اور اس چیئرمن میں کیا فرق تھا اچھا صرف پری انجینئرنگ کا آپ نے بتایا ہے جو ریزلٹ اناؤنس ہوئے وہ سکسی ون پرسنٹ لیکن اگر تھوڑے سے ہم دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹیز اور حقائق پر دیکھیں تو پورٹی سکس پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ ہے پری انجینئرنگ کا تو سر یہ تو بہت کم نہیں ہے ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے فورٹی نائن پرسنٹ پہ آگیا تو مطلب کیا بہت زیادہ آپ نے اسیسمنٹ کر دی ہے کچھ سکتی زیادہ کر دی ہے نہیں نہیں دیکھیں ہم تو ہم ٹیچرز پہ کبھی پریشر نہیں کر سکتے کہ آپ سکتی کریں یا نرمی کریں وہ اپنے حساب سے کیونکہ ان کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے ہم ان کو پیپرس کی سینٹرل اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں کہ آپ بیٹھیں صحیح ٹائم پہ صحیح ریزرٹ دے کر دیں تو اگر کوئی بھی ہم ان کو پریشر دیں گے تو ظاہر وہ ریزرٹ پہ ایفیکٹ ہوگا نہیں دیکھیں نا سر کوئی کوتاہی بھی تو ہو سکتی ہے نا مطلب آپ یہ دیکھیں ان بچوں کا جو کہ مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے جو فیل ہو جاتے ہیں مطلب ففٹی ون پرسنٹ اگر فیل ہو میڈیکل کا آیا ہے ففٹی ون پرسنٹ پاس اور پری انجینئرنگ کا آگیا ففٹی ون پرسنٹ فیل تو مطلب یہ کوئی کوئی جسٹس ہے ان کے لیے کیا کریں پھر نمبر آف کینڈیڈیٹس جب زیادہ ہوتے ہیں اس کی ایوریج کم ہی آتی جب بچے کم ہوتے ہیں اس کی ایوریج بڑے جاتی ہمارا بورڈ جائے سارے پاکستان میں یوں سمجھیں کہ بڑی لیول سر کراچی کے بچوں میں اہلیت کی کمی کی بات آپ کر رہے ہیں بچے یوں سمجھیں کہ انہوں کا فوکس کم ہے جو اچھے بچے ہوتے ہیں سر بچے تو بچے ہوتے ہیں اچھے بچے اور بڑے بچے کیا استاد اگر اچھا ہے وہ اگر پڑھانے والا اچھا ہے تو بچے ضرور پڑھتے ہیں بلکل پڑھتے ہیں مگر بچوں کو موبائل نے بڑا جسٹپ کیا اگر آپ دیکھیں بچوں کی آدھا ٹائم جو ہوتا ہے اس سے زیادہ سوچل میڈیا پر گزر جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا ہر ڈلیس کا اگر آپ دیکھا جائیں سر دیکھیں ٹیکنالوجی سے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہی ایویرنس ہے جو موبائل سے بچے حاصل کر رہے ہیں اور کرونا میں تو یہی نیٹ سے ہی بچوں نے پورا پورا سال نکالا ہے سر تو وہ بھی تو بچے پڑھی رہے تھے یہ کیسی بات ہے کہ ہم ساری ساری جو ذمہ داری ہے فیل ہونے کی ذمہ داری ہے موبائل کو لے دیں گے نہیں موبائل پہ انٹرٹینمنٹ پہ انہوں نے وقت ضائق کیا ہوتا ہے یہ سن ہے کہ اس نے گوگل پہ جا کے وقت ضائق ہے گوگل پہ جا کے اگر کوئی سرچ کرتا ہے تو اس کا انفارمیشن اس کی ایویلٹی نالیج بڑھتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ گوگل میں اتنی چیزیں ہیں مطلب سر اگر آپ کی بات کو ذرا غور کر کے دیکھا جائے تھوڑا سا ڈیپ لی ہم دیکھیں تو ایسا ہے کہ چیئرمنٹ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ بورٹ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اتنے بچے 51% جو بچے ہیں وہ فیل ہو گئے سارا کا سارا قصور بچوں کا ہے اور بچوں کے ہاتھوں میں دیئے گئے موبائل کا ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور سر یہ جو ایجنٹ مافیا اتنا سرگرم ہے بچوں کے کے والدین کو گھیرا ہوتا ہے ایک تو والدین بھاری فیسوں سے پریشان بچے بھاری بستوں سے پریشان اور اس پر اتنی مہنگی تعلیم کے بعد اگر 51% ریزلٹ آتا ہے میڈیکل کا 49% آتا ہے پری انجینئرنگ کا تو سر ہم کہاں کھڑے ہیں سن کے نونحال کہاں کھڑے ہیں ظاہر ہے ان کو اپنے ہمیں بھی اپنے طرف سے دیکھنا چاہئے تیچنگ جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کو فوکس کرنا چاہئے اور quality education پر ہمیں فوکس کرنا چاہئے باقی جو ہے assessment کا جب تک سوال ہے وہ ہم اپنی طرف سے پوری امانداری سے کرتے ہیں انہیں استادوں کو بھلا کے ان کے سامنے وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے پڑھایا ہے آپ ہی چیک کریں آپ ہی صحیح چیک کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح چیک کریں گے ظاہر ہے اس میں کوئی بھی گلتی آئے گی تو مارک تو کریں گے اگر کہیں بھی court case ہو جائے گا تو اس استاد کو بھی وہاں بھلایا جائے گا کہ آپ نے صحیح assess کیوں نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے ان کو اپنی قبر بھی جانا ہے اور ہمیں اپنی قبر بھی جانا ہے آجا وہ بچے جو کہ اپنے grade کو بہتر کرنا چاہتے ہیں grade کی بہتری کے لیے کوئی plan ہے کوئی نئی scheme لے کے آ رہے ہیں کیونکہ پہلے کچھ اس طرح کے schemes announce کی جاتی تھی board کی جانب سے تو اب کوئی ایسی scheme announce کی جا رہی ہے نہیں زیادہ سے زیادہ ایک supplement ہی ہے اگر کوئی بچہ کسی میں کم marks آ رہا ہے تو وہ supply میں آ کے اس کو improve کر سکتا ہے یا پھر دوسرے سال paper دیکھے اپنے ورد اس کو improve کر سکتا ہے سر بیٹرمنٹ scheme کے نام سے کوئی scheme ہوتی تھی greats کے لیے تو اس طرح کی کوئی اور scheme آپ کے دور میں کوئی announce کی جائے گی ہا انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے جتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے اس پہ ظاہرے ساری ٹیم کو لے کے چلوں گا کس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے سر طلبہ کے لیے اور یہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا سر دیکھیں طلبہ آتے ہیں ٹھیک ہے اسادزہ انہیں پڑھاتے ہیں اور وہ بہت محنت کرتے ہیں آپ کے طرف سے papers جاتے ہیں ایکزام لیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد مطلب ایک طالب علم اپنا ایک پیپر پورا فیل کر کے وہ اساد کے ہاتھ میں دیتا ہے اس کے بعد اگر اس کے حساب کے مطابق اس کے نمبر نہیں آتے ہیں وہ جاتا ہے بورڈ کے پاس اور وہاں جب اسے ایجنٹس گھیر لیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یا کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کے گھر پہ کال جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کی بورڈ میں تھرڈ پوزیشن آ رہی ہے اتنا آپ ادھر ٹرانسفر کر دیں تو ہم فرس پوزیشن آ جائے گی ایسا بھی ہوتا ہے مجھے اس میں علم نہیں ہو سکتا ہے کچھ شکایات تو بہت ہے پیرنٹس تو بڑی شکایات کرتے ہیں سورنٹس بہت شکایات کرتے ہیں ابھی تک ایسی کوئی شکایات ملی نہیں آپ دیکھیں جس طرح سے ہو جاتے ہیں جسے ہنی ٹرپ کہتے ہیں سر آپ ہنی ٹرپ مطلب آپ ایجنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہنی ٹرپ کر رہے ہیں ظاہر ہے بلکل دیکھیں سر چلیں آپ کے نالج میں تو آ گئی ایک چیز ایسا بھی ہوتا ہے جب گریڈز کو باقاعدہ سیل آؤٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس کے لئے پھر اب کیا پلان کریں گے کیا کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے سخت ہونا چاہیے اگر آپ آپ یقین کریں کہ اس اسیمنٹ سے پہلے میری سپر ویجلنس کمیٹی کا میں ہیڈ تھا نا یہاں کراچی میں تو تقریباً میں نے جو ہے ساری کراچی میں کوئی دو سو اسکول میں نے دو سو کالیجز وزٹ کیے تھے اور آپ یقین کریں کافی پہ بڑے سے بڑا سختی تھی ہمارے سینٹر سے ہمارا اس کا کانٹیکٹ تھا کہ یہاں پہ یہ چیز ہو رہی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بچے گھر بیٹھے ہوتے تھے ان کے لئے سپیشل کلاس روم بنتے تھے مگر ہم نے وہ کبھی بلکل مافیا آپ باہر کیا بتا رہے نا اسکول میں بھی ہوتا تھا کالیج میں بھی ہوتا تھا بھئی آپ بچہ بھلے گھر بیٹھا ہو جو بڑے پوش ایریا لوگ ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی رورل ایریا کی کالیج بھی انرولمنٹ کروا لیتے تھے اور اس کی جگہ کسی اور ایکسپورٹ کو بیٹھا کالیج میں بھی ہوتا کہ بھائی یہ ایک مہینہ یا دو مہینہ انتہان جلے گا تو آپ نے ایک کالیج کو ہم نے اس کو مانیٹر کراتے ہیں وہاں بھی جو ہمارے سی سی اوز ہوتے ہیں مانیٹرین آفیسرز ہوتے ہیں اندر وہ جو ٹیچرز ہوتا ہے وہاں وجیلینس کرتا ہے اس کی ذمہ ہوتی ہے پینسل کے جگہ پین لے جائے کوئی کتاب لے جائے یہاں پہ پورا سرچ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کارتوس تو نہیں رکھا کسی نے کوئی کافی تو نہیں شپا تو یہ بڑے یہ چیکنگ کا عمل ہوتا ہے اس میں بڑی تاتات میں غلط ہوجاتی تو اس میں پھر وہ ری چیکنگ کے لیے جاتا ہے پروپر چیکنگ کی جائے تاکہ ریزلٹ بھی ہمارے ورلڈ ونگ کا ایک پراجیکٹ آرہا ہے جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے OCR کوڈ پہ جو آپ کے بچے صرف ٹک کریں گے ہمارا مشین جو اس کو ریڈ کرے گا مشین ریڈ چیکنگ ہوگی مگر یہاں کیا ہے ابھی بچوں کی لیول نہیں بچوں کی لیول نہیں سر بچوں کا تو کیا لیول ہے کہ وہ تو میٹرک سے یا شاید اس سے بھی پہلے وہ آئی ٹی کورسز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اتنا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں سر یہاں تو ٹیلنٹ ہی بہت زیادہ ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کی تو بچوں سے یہ تام لیں گے اور اسی پرسن کو پرانے طریقے رکھ پہ رکھیں گے یہ ہمارا پلان بھی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ان اسی پرسن بچوں کا ریزل تھوڑی دیر سے آئے گا ان بچوں کا جلد آئے آپ نے بات کہی ہے بچوں کو فارم فل کرنا نہیں ہے آپ نے کیا دیا ہے جو دیلیور کرے آگے میں ایک اچھے سکول کا وزٹ کیا آپ یقین کریں میں نام نہیں لیتا وہاں پہ میں نے یہ ریکویسٹ کی بچوں کو یہاں آئی لیول کروائیں ہمارے پاس فیڈ نہیں آرہا جو بچے پرائیمری سے آرہے ان کو یہ لکھنا نہیں آدھا وہ کس طرح سے ای لیول او لیول کے کورس پڑھ سکیں گے ابھی ہماری کلاس ون سے شروع ہو رہی ہے مگر دیکھیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میں کتنا فرق ایک گورنمنٹ کے اسکول میں آپ جائیں گی تو آپ کو کافی مسنگ فیسلٹیز ملیں یہاں تو صوبوں کی تعلیمی میار میں بھی بہت فرق ہے صوبہ پنجاب کا جو تعلیمی میار ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور صوبہ سنگ کا جو تعلیمی میار ہے اس کو ہم دیکھیں تو آسمان زمین کا فرق ہمیں نظر آتا ناظرین گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے چیئرمن انٹرمیڈیٹ امیر حسین قادری صاحب ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں کچھ تھوڑے سے تلق سوال بھی ہیں جن کا جواب انہوں نے دیا اور بڑے انٹرمیڈیٹ کالیجز میں ایکسیمز کے دوران ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا اقدامات کیا ابھی جو گزشتہ انٹرمیڈیٹ کے جو ایکسیمز ہوئے ہیں باقاعدہ لاؤڈ سپیکر میں وہ سارے ایم سی کیوز جو تھے وہ اناؤنس کیے جا رہے تھے ہاں کچھ ایسے کالیج ہو سکتے ہیں مگر میں جہاں بنایا ہے اور اس کو رپورٹ کیا ہے بورڈ کو اب رپورٹ کرنے کے بعد بورڈ کا ایکشن ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ان کو پلایا جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آپ باقیہ آپ ہی لکھ رہے تھے یہ موبائل آپ کا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ اس پیپر میں بغیر اسیس کے فیل کرا دیا جاتا ہے تو یہ بلکل بورڈ کی طرف سے سخت سے سخت سے ایکشن لیتا ہے اگر یہاں دیکھیں کہ سوسائیٹی میں اتنی خرابیاں ہیں کہیں کہیں تو ہماری بورڈ کو مار بھی پڑ گئی بورڈ کی ٹیم کو مار بھی پڑ گئی سلام آپ ہی سمجھتے کہ کچھ ایسی کچھ آگاہی مہم یا کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے یہ سوچ پیدا ہو اگر بچے کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کر دی جائے کہ نقل ایک گناہ ہے گناہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا مطلب سزا ملے نہ ملے کتنے بچے آپ کی نظروں سے وہ جھل بھی ہوتے ہوں گے جو کہ نقل کر کے پاس ہو جاتے ہوں گے بلکل سوچ پیدا یا پھر سوسائیٹی کی اتنی برائیاں ہیں کہ کبھی کبھی آپ سوسائیٹی میں کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو خراب نہیں محسوس کیا جاتا ہے وہ جیسے اس کا حصہ ہو گیا ہے جب تک بچے کو یہ احساس نہیں ہے کہ جھوٹ گناہ ہے تو کپی کرنا تو اسے بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے کسی کی دل آزاری کرنا اسے بڑا گناہ ہے تو یہ یہاں بھی ہماری جو نام سے وہ سوسائیٹی کے ساتھ بڑی ریلیٹیڈ ہے کتنی سوسائیٹی ہماری جو ہے وہ بے رہم ہے سر سوسائیٹی میں ہی تو ہے نا ہم سب مطلب آپ ایجنٹ بھی سوسائیٹی کا حصہ ہے سٹوڈنٹ بھی سوسائیٹی کا حصہ ہے اور آفیسر بھی سوسائیٹی کا حصہ ہے یہ تو ایک ٹرائیکہ ہے ٹرائیکہ ہے لیکن لیکن اس کے درمیان جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ ایک سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ذہن میں ہے آپ کے کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں سٹوڈنٹ کو مطلب 46% اگر ریزلٹ آ رہا ہے تو آپ جواب نہیں لیں گے ان کالیجز سے کہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ جی جی ایکچولی جو ان کی جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں اینیوال کانفیڈیجن رپورٹ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اگر ہمارے ہاتھ میں ان کی ہو کہ ان کو پروموشن ہماری ریکومنڈیشن سے ملیں تو پھر ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ ڈائریک جو ڈپارٹمنٹ اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ آری ہوتی ہے کہ وہ اسیس کرے کہ سیلیبس کا انہوں نے کورس پورا کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے بچے کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پرچہ جو ہے آوٹ آب کورس ہے یا ایڈ کورس ہے تو یہی بڑا جو انہوں فقدان ہے کہ بچہ جو ہے ہم جب پڑھتے تھے ہمیں یاد ہے کہ ہم سیم کورس کو چار چار دفعہ ریپیٹ کرتے تھے سال پورا نہیں ہوتا تھا آپ یقین کریں ہمیں برزبانی تو کیونکہ ہم نے وہ چار چار دفعہ پڑھا تھا یہاں پر تو ایک دفعہ بھی پورا نہیں ہوتا پہلے تو ہمیں پوری کتابیں نہیں ملتی تھی اب تو بچوں کو پوری کتابیں ملتی ہیں سر درستی کتابوں کو تو آج بھی کیس ہوا ہے سماد ہوئی ہے ہاں بلکہ دیکھیں وہ بھی یہاں پر سسٹم کی خرابیاں ہیں کہ اگر سپوز کرے آپ کو نیب کو آفیسر تینات تھا سر ڈیپارٹمنٹ میں نہیں نہیں کوئی نیب کا آفیسر تینات نہیں تھا یہ جو میں یوں کہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر سپوز کریں پہ سیٹ بنا نہیں ہے پانچ لاکھ تو بنتے ہیں چار لاکھ ڈیسٹریبر ہوتے ہیں تین لاکھ تو یہاں بھی لوگ اپنے جگہ پہ اپنے حساب سے وہ اس پہ سر وہ درستی کتابیں ردی کے کھیلوں پہ بھی نظر آئی ہیں بلکل بلکل ہم نے ٹرکیں پکڑی ہیں میں ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی رہا ہوں ایزت جو ہے اپنا مانکہ سلام اہم اہم جگہوں پہ رہے ہیں اس کے باوجود ان برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکا کیوں دیکھیں میڈم میں نے ایک آفیسر کے لیے ریکمانیشن دیا کہ ہم وہاں سے ہٹے دوسرے سال وہ بندہ لگ گیا ڈیو بن گیا ڈائریکٹر بن گیا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں جبکہ وہ فائل میں ہماری رپورڈ پڑی ہوئی ہے جب وہ جاتے ہیں تو وہ رپورڈ نکال دیتے ہیں بھائی یہ کلین آفیسر ہے اس کو پوسٹ کر دیں جس نے پوری ٹرک پکڑی ہم نے پکڑ کے سرکار کو بتایا اس کو دوبارہ سے آفیسر لگا لیا اچھا بڑی بزے کی بات بتا رہا ہوں کچھ آفیسر ایسے ہیں جنہوں نے وی آر کیا ہوا ہے نیب کی طرف سے والنٹیر ریٹرن اور ان کی والنٹیر ریٹرن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کھڑا لائن ڈگانا ہے یا ٹیچنگ میں رکھ دو مگر انہوں نے دوبارہ سے پوسٹنگ لے لی ہے اچھا صاحب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کالج میں پڑھائی نہیں ہو رہی کالج میں بچے بڑی تعداد میں فیل ہو تو جو بچے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں فیل ہوتے ہیں ان کا مستقبل تو ویسے ہی تاریخ ہو جاتا ہے کیا کیے جا رہے ہیں کہ ان کالجز کو بین کیا جائے بلیک لسٹ کیا جائے صرف اٹینڈنس کا مسئلہ نہیں ہے بچے موجود ہیں لیکن اگر ان کو تعلیم نہیں دی جائے استاد کو پڑھانا نہیں آتا یا استاد میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے استاد میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ کالیٹی ایڈیوکیشن دے سکے سٹوڈنٹ سے پہلے تو ٹیچر کو اسسٹ کرنا چاہیے نا آپ کو کہ وہ کیا اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے ہمارے پاس وہ بھی پلان ہے مگر وہ بھی ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں کچھ ہو رہی ٹریننگ ابھی آپ دیکھیں تیچر کی اسسمنٹ ہوگی تو پھر آپ اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ کر سکیں گے نا یہ صحیح کر رہی ہیں تو ایسے جو گوست اسادزہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑی خبریں آ رہی ہوتی ہیں لیکن پھر وہ معاملہ داخل دفتر ہو جاتے وہ وہی کا وہی رہ جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب آپ کو میں ایگزمبل دیتا ہوں کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہیں جو ملک سے باہر ہیں ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں آئی ڈیز کھلی ملک سے باہر ہیں ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں آپ اتنی بڑی بریکنگ کر رہے ہیں اور ایک بریکنگ میں آپ کو دے دوں کہ وہی اسادزہ جو گورنمنٹ کے وہ لازمین ہوتے ہیں کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں شام کا وہ دوسرے اکیڈمی میں وہ بچوں کو ٹیوشن دے رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی اکیڈمیز ہیں اور بہت ہائی پیکیج پہ وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ کالج میں نہیں پڑھاتے ہیں وہ اکیڈمیز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں دیکٹر کا بھی یہ ہوتا ہے تو سر جی مسئلے تو سارے آپ کے سامنے ہیں حل کیسے ہوں گے کون نکالے گا ان سم مسئلوں کا حل ہماری لیول سے اوپر کے مسئلے ہیں وہ اوپر سے ہی سیدھائی ہو سکتی ہے ہم صرف اپنے مرکز پر فوکس دیں یہ بھی بڑی بات ہے آجا آپ پہ ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کچھ پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے آپ کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی تک تو تھوڑا دھو ٹوک بتا دے نا ابھی میں جمہ جمہ آٹھ دن ہوا ہے اور میرے اوپر ابھی تک کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے اور اللہ کی مہربانے سے میرا بھی ایک پولیٹیکل بے گاہ ہے لیکن آپ کا ایک کریئر تو ہے نا آپ ایک بڑی پوست پہ پہلے بھی رہ چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا میں نے شروع سے لے کے ایک صاف سطری نکری کی ہے میں رہا ہوں ری فارم سپورٹ جنیٹ میں آٹھ سال جہاں پہ ورلڈ بینک کے تعاون سے یورپین یونین کے تعاون سے وہ ہمیں کیپیسٹری حوالے سے ڈیولومنٹ کرتے تھے کیپیسٹری ڈیولومنٹ میں ہم نے لمس سے تقریباً دس کورس کی ہیں فانانس کے منیجمنٹ کے پروکرمنٹ کے اور اس کے علاوہ ہم ملیشیا بھی گئے ہیں یورپین یونین اور ورلڈ بینک کے تعاون سے تو وہاں بھی ہماری پندرہ دن کی ٹریننگ ہوئی ہے ہم تھائی لینڈ گئے ہیں چائنا گئے ہیں مختلف کنٹریز میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ بھائی اپنی کوالیٹی آف ایجوکیشن کو آپ کس طرح سے بڑھیں گے تو اسی حوالے سے اللہ کے مہربانے ہم میں بھی چاہوں گا کہ میرے اسٹاف سے بھی ہماری جو بورڈ کے اسٹاف ہے اس کو بھی میں مختلف ٹریننگز کرو ہوں سر بہت سارے شکایات یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو پیپر چیک کیے جاتے ہیں تو ایک تو ان پیپر کا جو معافضہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اب وہ بندل کے بندل لے تو جاتے ہیں چیکرز ہوتا ہے اور وہ گھر میں بیٹھ کے وہ بچوں کو یا کسی کو بلکل یہ آئی ہیں آپ مسکرار ہیں آپ کی نالیج میں یقینا ہوگی بلکل ایسا ہو سکتا ہے مگر ہم نے شروع سے یہ سسٹم کیا تھا سینٹرل اسسمنٹ کہ بھائی یہ سینٹر ہے آپ یہاں آکے ہمارے سامنے بیٹھ کے طے کریں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سارے چیکرز کو بلائیں اور آپ ان سے خود ملیں اور بات کریں آپ یہ اسسمنٹ کر لیں کہ یہ چیکرز ہیں بھی یہ ٹیچرز ہیں بھی یہ اس قابل ہیں بھی کہ بچوں کے چیک کریں پیپرز یا نہیں ایک ٹیچر کو جو ہے سندھ پاولے سارس کمیشن پہلے سے چیک کر کے ہمیں بھیجتی ہے ٹیسٹ لیتی ہے انٹرویو لیتی ہے کہ وہ بتاتی ہے پھر وہ وہاں پہ رہ کے پروموشنس لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارا ڈومین نہیں ہوتا پھر وہاں پہ تو وہاں پر بھی اگر کوئی بندہ کسی غلط طریقے سے آ گیا تو اس میں ہمارا بھی فالٹ نہیں ہے ہمارا فضل یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو کیپیسٹی ڈیولیمنٹ کرویں جس طرح سے پریویٹ اسکورس پریویٹ کالیجز میں ہوتا ہے ریفریچس کورسز ہوتے ہیں ہر تین ماہ ہر شے ماہ کے بعد آگا کھانوالوں کا دیکھیں اس ٹینڈر تو وہ اسی طرح سے فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے اور بہتر ہو جائے اور اس کی جو ایک اپسٹی بڑھ گیا بہت شکریہ چیئے من انٹرمیڈیٹ امیر حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین ایک خبر میں آپ کو دینا چاہوں گی محکمہ اقاف کے مطابق پاکستان میں تیس ہزار سے زائد بڑے بڑے مزارات ہیں جبکہ چھوٹے مزارات کا تو کوئی حساب کتابی نہیں شماری نہیں ہے جبکہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے مطابق دو سو دو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں یعنی ہر آٹھ ہزار افراد پر ایک مزار ہے جبکہ بارہ لاکھ سیتیس ہزار چھ سو چھبیس افراد کے لیے ایک یونیورسٹی ہے پوچھنا صرف یہ تھا کہ جہاں سائنس دانوں سے زیادہ ملنگ تیار ہوں گے تو وہاں پر ترقی اور شعور کیسے ممکن ہوگا سوچئے گا اسی کے ساتھ شمائلہ نماز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نکے بار